موں کالا کرواؤ گئے شاہ صاحب نے رات فرما دیا ہے نا کہ میں بیرے موں یہ تو اس جوگے ہی نہیں ہے وہ کالا کوئی کہاں دیا کسی بندنوں کے ملو کالا کوئی کہاں دیا کسی بندنوں کے ملو رامی انشاءاللہ قادم مرگ اپنے قائد کے ساتھ کھڑے اور نامو سے رسالت پر قارہ دیتے رہے گئے ہمارا قائد نامو سے رسالت کے لیے آیا ہے ان پر فور شیڈول ان پر پرچے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اندر رہی ہیں نہ مو سے رسالت کی وجہ سے اندر ہیں کوئی ذاتی مقدمات کسی بھر بھی نہیں ہیں اسی بھر اس لیے ایسے بھی وہ اس دن فرمایا ہمارے قائدین نے کہ یہ جتنے بھی آٹھ نو دس دن گیارہ دن ہیں یہ جو معاملات ہو رہے ہیں آپ ان دنوں میں میڈیا کو اور یوٹیوبر کو چھوڑ دیں یہ ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہو گیا ابھی وہ ہو گیا ابھی ہمارے مرکز سے جو ہو گا اعلان ہو جائے گا بس ہمارے قائد آئیں گے تو آج آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں انہی کے لیے انشاءاللہ اس لیے حضور کی عزت پر پیرا دیتے رہیں گے حضور کی ناموز پر پیرا دیتے رہیں گے حضور نے فرمایا ہمارے پہنے 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 پ تیری شورت کروا لی تھی اللہ کہے گا اسے بھی غصیب کر لے جا اور انہوں نے مو جہنم مٹا دو اس لئے ہم نے سب کچھ پڑا ہوا ہے ہمیں ہمارے بابا جی بتا کر گئے ہیں ہمیں ایسی شورت نہیں چاہیے کہ ہم قیامت والے دن ہمیں حسام بس اتنی چاہیے جو رسول اللہ کے دین کے کام آسکے ہیں بس اس سے اور کوئی بات ہماری آگے ہیں انشاءاللہ رسول اللہ کی عزت پر پیرا دیتے رہیں گے کیامت والے دن جیسے وہ ہمارے مفتی امیر شرپ پوری صاحب فرما رہے تھے نا کہ بابا جی نے فرمایا کہ کیامت والے دن اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر بھی کرن کر دیا نا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ساں ربک والوں کو ساتھ بے کرنے کا لبک یا رسول اللہ نبی یا رسول اللہ رحمتیں لٹا دوں گا مانگے گا اگر مجھ سے کرمیں عطا دوں گا موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر لہمہ کام پہ تم آنا پردے سب ہٹا دوں گا اور قیامت والدین حضور نے بھرگایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہے گا ہے میرے حبیب مسکرائیے میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک میرا آخری امت ہی جنت کے اندر میں جائے گا امت کا غم تجھ کو کیوں لگا ہے میرے نبی امت کا غم تجھ کو کیوں لگا ہے میرے نبی اشارہ جو ہوا تیرا میں جنت میں پہنچا دوں گا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی ظلفیں گناہگاروں کی بخشش کا یہ اسرار کریں گے اللہ فرمائے گا محبوب یہ کہہ رو غزب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے کہ عمد والدین ہے یعنی حضور کے غنانوں کا کہ عمد والدین سب سے پہلے میرے آقا کی بات چلے گی اس کے بعد پھر سب کی چلے گی سب سے پہلے میرے آقا کی بات نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے اندازی میرالے ہوں گے بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میں نے جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی برمہ شام کشمیر فلسطین عراق چینہ بہارت جتنے بھی پوری دنیا پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے اللہ ہماری بہن ڈاکٹر آفیہ ستی کی کوئی رہائیت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سیدہ پاک کی چادر تکہیر کے صدقے حضور غوث آزم کے صدقے ہمارے قائد کو چل دے چل دے ہمارے اندر ہمارے قائد سے آئے بائیزت رہائیت آ فرمائے حاکی محمد سے وفا تمہیں ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کرم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دھرمے اس میں محمد سے اجالا کر دے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیل سے دو مصطفہ بھی ہے آمین